یہ سبحان اللہ پانچ سالہ زندگی میں ہمارے کاری سائم رضا نے جو آپ سے پیسہ لیا جو چاول لیا آج یہ چاول واپس نہیں کریں گے پیسہ واپس نہیں کریں گے بلکہ وقت کا امام دیں گے آپ کو اور خوبصورت ماشاء اللہ ادارے کا نظم دیکھ کر ہم لوگ بھی باغ باغ ہو گئے جو ادارے کا کنڈیشن ہے دیکھئے مدنسا کے بچے یہاں پر موجود ہیں جو یونیفورن کے ساتھ ہیں کہ یہ سبحان اللہ یہ مت سوچو کہ صرف انگلیس میڈیا میں یونیفورن استعمال کیا جاتا ہے بلکہ رسول اللہ کے دور میں بھی استعمال کیا جاتا ہے مسجد خدا کا گھر ہے تو مدنسا رسول اللہ کا گھر ہے یہ دیکھئے خوبصورت بچے پگڑی لگائے ہیں صدری پہنے ہیں چبہ پہنے ہیں ایک ڈریس میں ہیں تاکہ جب یہاں کے بچے نکلے تو مولانا سید اتیق الرحمان صاحب سرکارے سرکارے شیرے بنگانا کے آستانے میں کچھار میں رہنے والے پیرے طریقت کو پوچھنا نہ پڑے کاری شفیر صاحب کو پوچھنا نہ پڑے سالک بھاگل پوری کو پوچھنا نہ پڑے بلکہ دور سے سمجھ جائے کہ یہ پیزانیں غریب نماز والے جا رہے ہیں یہ غریب نماز کا فیزان ہے اور ہم مدرسہ چلائیے ٹھوک بجا کے مدرسہ کے مدرس میں ہو تو قائدے سے ہو اس کے تنکھا کا بہتر سے بہتر انتظام ہو طریقے سے بچوں کو وہ تعلیم دے سیسے سام پیسا میں مدرس کو با حال مت کیجئے بہت اچھا پیغام کاری صاحب اچھا تنکھا دیجئے آپ اچھے امام کو رکھئے جب با سلاحیت مدرس ہوں گے جو صحیح مانوں میں صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھتے ہو تو بولئے بچوں کو پڑھائیں گے کی نہیں پڑھائیں گے بولئے محبت سے پڑھائیں گے کی نہیں پڑھائیں گے اس لئے مسلمانوں اپنے مدرسہ کو تم جگاؤ مدرسے کو جماؤ مدرسے کو چلااؤ ہر گاؤں کے چاہے مدرسہ ہو تمام جمع دار لوگ اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کریں اگر آپ کے گاؤں میں مدرسہ چل رہا ہے مکتب چل رہا ہے تو مدرسہ کو مکتب کو خٹارہ بنا کے مت رکھیا خندر بنا کے مت رکھیے کہ مدرس پر ایسان ہو جائے پنکھا جھلتے جھلتے یاد رکھیے جب بچے قرآن پڑھیں گے کہ آپ کو سوار نہیں ملے گا میرے آقا پیغمبر اسلام موسین انسانیت نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان عورت مرد پر دینی تعلیم کو حاصل کرنا مذہبی سچا کو پرابط کرنا اسلامی ایجنکیشن کو حاصل کرنا فرضِ این قرار دیا گیا یہ نہیں کہا کہ تمہاری عمر پچاس سال ہوتے اب تم قرآن کی تعلیم حاصل مت کرو یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری عمر سات سال کے ہو گئے قرآن مت سیکھو بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہی وہ دینی تعلیم ہے کہ پائدہ ہونے سے لے کر جانے تک تم انما حاصل کرو آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کر رہے ہیں بچوں کو تعلیم سے دور کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بچے وضو کا طریقہ نہیں جانتے بچے گسل کرنے کا طریقہ نہیں جانتے بچے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے آپ مر گئے انتقال ہو گئے آپ کے بچے آپ کے قبر پہ کھڑے ہو کر نہ سورہ فاتحہ پڑھنا جانتا ہے نہ سورہ اخلاص پڑھنے جانتا ہے نہ سورہ یاسن پڑھنے جانتا ہے یاد رکھو مسلمانوں سب پڑھاؤ مگر سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کیا ہے بولیے محبت سے فرض ہے اگر کوئی کہے کہ میں نہیں جانتا تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تم اپنے مولانا سے رابطہ کرو اپنے رحمہ سے رابطہ کرو اور ادھر ادھر جو تم لفازی میں پیسہ خرچ کر رہے ہو داشت کسی دینی تعلیم دینے والوں سے کونٹیکٹ کرو رابطہ کرو اور محبت سے کہو مولانا صاحب وضو بنانے کا طریقہ بتا دیجئے جنان پڑھنے کا طریقہ بتا دیجئے فاتحہ کرنے کا طریقہ بتا دیجئے اس لئے مدرسہ کو قائم رکھو مدرسہ کو زندہ رکھو اور پابندی کے ساتھ ہر گاہوں میں ہر شہر میں ہر محلے میں دینی مقاتب چلے مدرسہ چلے بچے قرآن پڑھیں سب سے پہلے آپ بچوں کو قرآن پڑھائیے قرآن پڑھیں گے دعا نہیں جانتے دعا نہیں کھانے کی دعا کیا ہے سونے کی دعا کیا ہے اٹھنے کی دعا کیا ہے مسجد میں جاتے ضرور ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے باب قبرستان میں لٹے ہیں آپ کے پورے کھاندان اب آپ اجداد قبرستان میں پڑے ہیں قبرستان سے روزانہ ریپٹ رائٹ کر کے آپ چلتے ہو آتے جاتے ہو مگر کبھی بھی قبرستان جانے کے بعد آپ نے محبت سے سلام نہیں کیا قبرستان جانے میں کیا پڑھنا چاہیے آپ کو پتا نہیں ہے یہ تمام چیزوں کو آپ کو مدرسہ بتائے گا اس لیے آپ بغیر کسی تاخیر ہمارے آنے والے معزز نقیر بہترین ایناؤنسر حضرت سالک رضا بھاگل پوری کہے یہ سبحانہ محبت سے کہیے وہ ہمارے مہمان ہیں آپ کے مہمان ہیں حضرت سالک رضا بھاگل پوری وہ تصریف کھا رہا ہے اب انہی کے نظامت میں پورا جلسہ آپ سماعت کریں گے آنے والے معزز مہمان حضرت سالک بھاگل پوری کا استقبال آپ نعرے تکبیر و رسالت سے کریں اور جو حضرت کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں جگہ آگے کھالی ہے آپ لوگ آگے بڑھ جائیے اس لئے کہ جلسہ بڑی محنت اور مشکشت کے ساتھ کیا جاتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو جلسہ کرنے والوں کے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کھڑے ہیں اس لئے آپ کھڑا نہ رہے ہیں بڑھ جائیں آئیے معزز مہمان کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں نعرے تکبیر بلندہ باج سے اللہ انسر آ رہے ہیں اور اتنا تھندہ نعرہ لگائیے گا گرم جوشی کے ساتھ سننی گرم ہوتا ہے اور کیوں نہ رسول پاک کا ان پر گرم ہوتا ہے اس لئے نعرہ لگائیے نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمتِ قرآن کانفرنس مدرسہ غریب نماز حضرتِ سالک بھاگل پوری نعرے تکبیر نعرے رسالت یہی عرضو ہے کہ تعلیمِ قرآن عام ہو جائے یہی عرضو ہے کہ تعلیمِ قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمِ اسلام ہو جائے اسلام نعرے تکبیر نعرے تکبیر